ہری اوم ہری کرش ہمارے یوہ اکثر فلموں میں دیکھتے آئے ہیں کس سے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں گیتوں میں سنتے آئے ہیں قویتاؤں میں شائریوں میں سنتے آئے ہیں کہ عشق بہت اونچی عوستہ ہوتی ہے بڑا پویتر مقام ہوتا ہے ایک عاشق کا اس کو دنیا والے سمجھیں گے نہیں اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور اکثر بہت سارے ہمارے یوہ ہماری بیٹیاں ہماری یوتیاں اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہیں اس منو روگ کے پیچھے جی ہاں یہ جو آپ کی عاشقی ہے یہ ایک منو روگ ہے من کی بیماری ہے جو آپ کو برباد کر کے چھوڑے گی کیا یہ عشق ہمیشہ ہی بلکل خراب ہوتا ہے اگر پوائنٹس میں بات کریں گے پوائنٹس میں پوائنٹس زیرو ون پرسنٹ سے بھی کم پرستیتی اس طرح کی آئے گی جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ واسطوں میں عاشقی پرماتما کا سوروپ ہو جاتی ہے یہ جو پریم ہے لڑکے اور لڑکی کا یہ عشق کا سوروپ ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا اداہرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں پریہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی سنتان تھی روہت بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی سنتان تھا بس فرقی ہے تھا اس کی ماں چل بسی تھی اور پیتا بہت بیمار رہتا تھا بڑا غریب تھا روہت روہت بھی بہت خوبصورت تھا اور پریہ بھی بہت خوبصورت پڑھائی کر رہے تھے دونوں ایک کالیج میں گئے ایک ککشہ میں گئے پریہ کے پیچھے سارا کالیج پاگل رہتا تھا سارے لڑکے اس کے اردگرد گھومتے تھے بس روہت اپنے کام میں لگا رہتا اس کی طرف دھیان نہ دیتا تھا لیکن پریہ تھی کہ وہ کیول روہت کے پیچھے پڑی رہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ روہت اس کی طرف دھیان دے بار بار اس کا دھیان اپنی اور آکرشت کرانا چاہتی تھی روہت نے پریہ سے کہا کہ دیکھو میرے جیون کا ایک لکش ہے میرے بیمار پتا ہیں تم اچھے گھر کی ہو گاڑی میں بیٹھ کر کے یہاں پر آتی ہو ڈرائیور تمہیں چھوڑنے کے لیے آتا ہے میں غریب ہوں بہت غریب ہوں ہمارا ملن نہیں ہو سکتا اس کے بہت سارے کارن ہے بوشیہ خراب ہو جائے گا میرا تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا بہت سمجھانے کی کوشش کی پریہ کے دماغ میں بات نہیں آئی ادھر روہت بھی آج پریشان تھا مندر گیا جا کر کے پرماتما سے پرارتنا کی میرے مالک مجھے کیول وہ سامرتھ دے کہ میں اپنے مارگ سے بھٹک نہ جاؤں میرے پتا جو مجھ سے بڑی آس رکھے ہوئے ہیں بیمار ہیں بچپن میں میری دیکھ بھال کی ہے ماں کا پیار بھی مجھے دے کر کے بڑا کیا ہے میں ان کے ارمانوں کو پورا کر پاؤں میں اپنے سپنوں کو پورا کر پاؤں میرے مالک میرے دھیان کو بھٹکنے مت دینا مجھے سامرتھے دینا میرے دماغ میں اب اس طرح کے بیچار نہیں آنے چاہیے اس پرکار کی بہت بات کر رہا تھا اور اپنے لکشے پر اڑک تھا ادھر پریہ اس کے دماغ میں کیول روہت چل رہا تھا اس کی تصویر کو دیکھتی رہتی اس کے خیالوں میں خوئی رہتی کہ یہ روہت نام کے کسی لڑکے کے چکر میں لیکن ان کے گھر والوں نے پتا کیا روہت اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے روہت اپنے کام میں لگا ہوا ہے وہ روہت کی عزت کرتے تھے اس کے گھر والے لیکن وہ جانتے تھے کہ بہت غریب ہے اس کے ساتھ ہماری بیٹی کا کچھ میل نہیں ہے روہت پریہ سے دور رہتا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت غریب تھا اسے پتا تھا کہ آج نہیں کل بھی نہیں شاید ان کا سٹیٹس میل نہیں کھائے گا اور وہ کئی اور اچھی جگہ شادی کر لے گی تو زیادہ بہتر ہے روہت پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا کرتا چلا گیا وہیں پریہ اپنی پڑھائی لکھائی بلکل پورے طریقے سے بھول گئی ہر وقت روہت کے خیالوں میں خوئی رہتی اس کے گھر والے شادی کرنے کو کہتے شادی کرنے کو بہت تیار نہیں تھی دونوں الگ الگ اونچی ککشاؤں میں چلے گئے اور پڑھائی کے چکر میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے لیکن روہت کے دماغ سے اپریہ نکل چکی تھی اس کے دماغ میں کیول اس کا لکشے تھا اور اپنے پتا کی دیکھ بھال تھی اپنے پتا کے پرتی جو اس کے کرتویے تھے اس کے دماغ میں ہر وقت گھومتے رہتے تھے ابھی روہت پڑھائی لکھائی میں بڑا اول آتے ہوئے UPSC کی تیاری کر رہا تھا کامیاب ہوا ڈی ایم بن گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے پتا سنسار کو چھوڑ کر کے چلے گئے اسے افسوس اس بات کا تھا کہ اس کے پتا جادہ دن اس کے ساتھ نہیں رہ پائے لیکن اسے سنتوشتی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنے پتا کے لکش کو اس کے رہتے پورا کر لیا اس کے پتا نے اس کو ڈی ایم بنے ہوئے دیکھا سنتوشتی اس بات کی تھی ابھی وہ اپنے سارے کے سارے لکشوں کو پورا کر چکا تھا ایک کامیاب انسان تھا ڈی ایم تھا اب اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے لیکن اس کے سبکونشس میں کہیں پریہ تھی اس نے پتا کیا دھونڈا پڑتال کی کہ پریہ کہاں پر ہے پتا چلا کہ وہ اتنی زدی ہو گئی تھی کہ اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنتی تھی وہ ہر وقت روحیت نام کے کسی لڑکے کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی ماں باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تو وہے گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئی کوئی اور لڑکا اس کے پریہ میں پڑا ہوا تھا چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے وہے نہیں مانی تو اس پر ایسیڈ اٹیک ہوا اب وہے کسی مہیلہ آشرم میں رہتی ہے اس کا چہرہ خراب ہو چکا ہے کچھ دنوں کے بعد جبکہ وہے اپنی شکل کو دیکھ چکی تھی اپنی حالت کو دیکھ چکی تھی اس استطی میں اس کی نظر دھندلی 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 ہوتی چلی گئی اور دیرے دیرے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی روحیت ان باتوں کو سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس نے بڑا تلاش کیا اور وہے اس مہیلہ آشرم تک پہنچا اور جا کر کے وہاں اس نے پریہ کو دیکھا پریہ کو اپنے پاس بلائیا پریہ نے ترنت روحیت کی آواز کو پہچان دیا اور اٹھ کر بھاگنے لگی رونے لگی روحیت نے اس کا ڈھارڈس بندھایا اسے گلے سے لگایا اور اس سے کہا کہ اب میں تمہارے لائک ہو گیا ہوں کیا میرے ساتھ بیوہ کرو گی یہ بات سن کر کے اس کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک گئی وہ چہرہ جو کی بڑا بھائیوہ دیکھتا تھا وہ چہرہ جس سے لوگ نفرت کرتے تھے آج وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتی تھی اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی ایسے میں روحیت جو کی ڈی ایم بن چکا تھا جو کی ایک ہینڈسم لڑکا تھا وہ اس سے ویواہ کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا اب آپ مجھ سے ویواہ کرو گی روحیت نے اس سے ویواہ کیا اور نکیول ویواہ کیا بلکہ زندگی میں اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں یا پھر اس کی شکل خراب ہو چکی بے شک یہ کہانی روحیت کے پویتر پریم کا ایک ایسا ادھارن ہے جو دل و دماغ کو جھنجوڑ کر رکھ دیتا ہے روحیت نے اپنے پتا کے سپنوں کو پورا کیا اپنے لکشہ کو پرابت کیا اور زندگی میں ایک مقام کو حاصل کیا اپنے مند کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیا اور جب پیار کی بات آئی تو اپنے تیاغ سے اپنے سمرپن سے اور اپنے کرتویے سے اس نے لوگوں کے دماغ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا واسطوں میں ایسے آدمی پوجھنی ہوتے ہیں سممان نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کہانی کو یدی آپ پریہ کی سائیڈ سے دیکھیں گے تو کیا بھے اپنے ماں باپ کے سپنوں کا سممان کر پائی ان کی بھاوناؤں کی قدر کر پائی کتنی تکلیف سہن کی ہوگی اس کے ماتا پتانے جن کی وہ اکلوتی سمتان تھی جو کی اس کو چھوڑ کر کے چلی گئی اور پھر اس کے پشات وہ ایک ایسی ستھتی میں چلی گئی جو واسطوں میں بہت پیڑا دائک تھی ہم ایک آدرش چیز کے اندر بھی ایک آدرش کہانی کے اندر بھی ایک نکار آتمک پہلو دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھے گا کہ آپ کا پریم کس ستھان پر سٹینڈ کرتا ہے جس کو آپ پریم کہہ رہے ہیں واسطوں میں یہ پریم ہے ہی نہیں یہ نشچت طور پر ایک منوروگ ہے یہ کچھ کیمیکلز کے سراغ کا اتی سراغ کا نتیجہ ہو سکتا ہے آپ کا آکرشن ہو سکتا ہے آپ کی عمر کی ایک چل بلاہت ہو سکتی ہے یہ عاشقی نہیں ہے جو آپ کے زندگی میں ویوہدان بن رہی ہے جواوں کے پرشن آتے ہیں گروہ جی وہ لڑکی میرے دماغ سے نہیں نکل رہی یعنی وہ بیماری بن چکی ہے نہیں وہ تو میرا پریم ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں یدی آپ اپنے ماں باپ سے پریم کرتے ہیں تو ان کا پریم آپ کو ہر وقت پریریت کرتا ہے کہ زندگی میں آپ کچھ بہتر کرو کچھ آگے بڑھو لیکن جو پریم آپ کے سامنے بادہ بن رہا ہے وہ پریم نہیں ہے وہ ایک روگ ہے منو روگ ہے منو روگ یا شریر کا روگ آپ کو ترنت کشت دے یا نہ دے لیکن اس کے پرینام خراب ہوتے ہیں جاہیر سی بات ہے آپ کا بھوشی خراب ہو رہا ہے اس کے پرینام خراب ہے تو وہ ایک روگ ہی ہے پرینسی نام کی ایک لڑکی تھی اس کے چہرے پر بہت لالی آنی شروع ہو گئی لڑکیاں بڑی اس سے ایرشا کر رہی تھے اس کا چہرہ چمکتا تھا توچہ چمک رہی تھی سبھی اس سے پوچھتے کہ تمہارے چہرے پر اتنا تیج کیسے آ رہا ہے توچہ اتنی لال لال کیسے ہو رہی ہے وہ لالیما اور بڑھتی جا رہی تھی ابھی دوسری لڑکیاں کچھ بات کرنے لگی کہ اب یہ کچھ چیزیں اسے مزہ آ رہا تھا اسے اچھا لگ رہا تھا اپنا چہرہ دیکھ کر لیکن دیرے دیرے وہ لالی جو تھی وہ توچہ پھٹنے لگی اور ایک بھینکر سوروپ دھارن کرنے لگی اسے توچہ کا ایک روگ ہو گیا تھا جس کی طرف اس نے سمیہ رہتے دھیان نہیں دیا اب اس کا چہرہ پورے طریقے سے خراب ہو چکا تھا کیوں خراب ہوا کیونکہ جس سمیہ اس پر دھیان دینا چاہیے تھا اس سمیہ وہ اچھا لگ رہا تھا اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کچھ ابنورمل ہے یہ سامان یا نہیں ہے ارثات یدی آپ کو کوئی روگ ہے اور آپ اس روگ کا آنند لے رہے ہیں تو سمجھئے آپ اپنے بھوشے کو خراب کر رہے ہیں اکثر کچھ ہوا کہتے ہیں کہ یدی یہ منو روگ ہے تو پھر اس میں آنند کیوں ہے اس کی لط کیوں لگ رہی ہے روگ کا تو پرینام دکھ ہوتا ہے ارے دکھ ہوگا نشچت روپ سے ہوگا آنند تو آپ کو اس پر ندوش میں بھی آتا ہے لیکن پھر آپ اسے روگ کیوں سمجھ رہے ہو کیونکہ وہ روگ ہے اس کا پرینام اچھا نہیں ہے جاہیر سی بات ہے یہ جو آپ عشق جسے کہہ رہے ہیں یہ ایسا عشق بالکل نہیں ہے جو روہت کا اور پریہ کا عشق تھا یہ ایک آکرشن ہے جو کہ آپ کو آپ کی منجیل تک جانے کے لیے روکتا ہے جدی آپ کے زندگی میں ایسا کچھ ہے تو آپ کو کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا تین قدم اٹھانے ہوں گے اور آپ کو اس بیماری سے بچنا ہوگا پرثم اپنے کرتویا کی اور دھیان دو جس کا دھیان اپنے کرتویا پر ہے وہے کہیں بھٹک ہی نہیں سکتا بولے کہ نہیں ہم دھیان تو رکھتے ہیں اپنے کرتویا پر پھر بھی دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلتی یا وہ لڑکا نہیں نکلتا یہ دھیان کے ساتھ ہے ایک کتاب آئی تھی بہت پہلے Law of Attraction اپنی کی اس طرح سے یادی ہم affirmations کریں گے اور اپنے مستسک میں گہرائی سے چیزوں کو سوچیں گے تو وہ چیزیں ہمیں پرابت ہوں گی بہت سارے اس طرح کے affirmations لوگوں نے کرنا شروع کیے لیکن ان کے زندگی میں کچھ آشیری جنک پریورتن نہیں ہو رہے تھے کارن کیونکہ ان affirmations میں وہ گہرائی نہیں تھی وہ نہیں کر پا رہے تھے اتنی گہرائی سے یادی آپ کے لکشے کی طرف دھیان ہے اپنے کرتویا کی طرف آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھے کہ اس میں یہ دی گہرائی ہوتی نہ پھر آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا اپنے ماں باپ کے پرتی اپنے خاندان کے پرتی اپنے سماج کے پرتی جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پرتی آپ کے کیا کرتویاں ہیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا جروری ہے دوسرا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا اپنے لکشے نرداریت کریں لکشے کیا ہے لکشے آپ کا پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے پلک نہیں پیسے ویسے کے چکرمے میں زیادہ نہیں پڑتا یہ ساری کی ساری سہددان تک باتیں ہیں جب زندگی میں آپ بیمار ہو جاؤ گے اور بہت سارے خرچ کی آفشکتہ ہوگی اس وقت آپ سوچو گے کہ کاش پیسہ ہوتا آپ کے ماں باپ بھائی بیٹا بہن پتنی جب پیسے کی وجہ سے مر رہے ہوں گے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ گڑ گڑ آئیں گے ادھر ادھر گھومیں گے اس وقت وہ ساری کی ساری باتیں سہددان تک نظر آئیں گی آپ ڈاکٹر کو دھنیواد دے کر یا اس کے پرتی کرتگیتہ جتا کر ہسپتال کی سویدھائیں نہیں لے سکتے اپنے ماں باپ اپنے رشتہ دار اپنی پتنی اپنی بھائی اپنی بہن کا علاج نہیں کرا سکتے ایسا کی ضرورت ہوتی ہے بولے کہ پیسہ تو ہمارے پاس میں پیترک ہے اب ہمارا لکش اب لکش ہونا چاہیے آتم صدی یدی پیسہ پیترک ہے تو آپ نے کیا کمایا آپ نے کیا پرابط کیا آتم صدی جس کے اندر ہے نہیں وہ انسان نہیں ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور اپنے دم پر کچھ مقام کو حاصل کرنا ہے پیسہ بھی کمانا ہے اور عزت شہرت اور ستھان ہر ایک چیز کو کمانا ہے اپنے لکش کو نردھارت کرو اور دن رات اس لکش کے بارے میں سوچو یدی سوچو گے تو کچھ کر پاؤ گے اور اس منوروگ سے نشچت طور پر بچ پاؤ گے تیسرا تیسرا قدم ہوگا مانو جیون کا ادیش سمجھیں آپ سمجھیں کہ آپ منوشی ہیں تو آپ منوشی کیوں ہیں کیا اسی پرکار پشوت جندگی جینے کے لیے کیا اسی طرح سے صبح دیر سے سو کر کے اٹھے اس لیے کیا اسی لیے کہ بس اسی طرح سے ہلکا پھلکا ادھر ادھر گھومے چھوٹے موٹے کام کیے اور دن بیٹ گیا کیا اس کے لیے جدی ایسا ہوتا تو پھر آپ کو جانور بنا دیا گیا ہوتا دیکھیں آپ منوشی ہیں یہاں پر کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے اس شریر کو پرابت کیا ہے جو دیوتاو کو بھی درلب ہے کیونکہ اس شریر سے ہی مکتی کا مارگ کھلتا ہے دیوتاو کے لیے بھی مکتی کا مارگ نہیں ہے پشووں کے لیے مکتی کا مارگ نہیں ہے جانوروں اور پکشیوں کے لیے مکتی کا مارگ نہیں ہے آپ منوشی ہیں آپ کے لیے مکتی کا مارگ ہے آپ مانو جیون کے اپنے ادیشیا کو سمجھے اور پرماتما کے پرتی کرتگیتہ جاہیر کرتے ہوئے اس کو نیم اور انشاشن میں باندھ کر کے آگے بڑھیں جب تک آپ برمچاری ہیں 25 ورس تک برمچریا کا پالن کرتے ہوئے کٹھوڑ برمچریا کا پالن کرتے ہوئے اپنے شریر کو سوست بنائیں من کو سوست بنائیں اور اپنے آپ کو یوگ بنائیں تاکہ آپ اپنے ماتا پیتا اور پریوار کے پرتی جو آپ کے کرتویا ہیں ان کو پورا کر سکیں اور اس کے بعد میں آپ ایک اچھے گروہست بن کر اور اس کے پشات آپ ایک اچھے مارک درشک بن کر کے سنسار میں اپنے جیون کو سفل بنا کر کے چلیں گے تو نشچی طور پر آپ ہر پرکار کی بیماریوں منو روگوں اور ہر پرکار کی کمزوریوں سے بچے رہیں گے ہری اوم ہری کرشن